اسلام علیکم ناظرین گردو پیش رضی کے ساتھ آج آپ کو دو تین باتیں بتانی ہیں ایک تو یہ بتانا ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں انہیں کس نے فیسلیٹیٹ کیا اور کیسے وہ کوئٹہ پہنچے اور اس میں جنرل عاصف غفور کا کیا کردار تھا یہ باتیں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن پہلے کچھ اور چیزیں آج کی ڈیویلپمنٹس جو کل ہم نے ڈیویلپمنٹس دیکھی وہ کل کی یہ ڈیویلپمنٹس تھیں جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ملتان میں ہم نے حسین جہانیاں گردیزی صاحب کی رہائی دیکھی اور انہیں رہا کر دیا گیا ان پر یہ دباؤ تھا کہ وہ فوری طور پر اعلان کریں کہ انہوں نے کس پارٹی میں رہنا ہے اور پارٹی کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے یعنی رکھنی لیکن انہوں نے کچھ وقت مانگا کہ میں کچھ دن کے بعد اعلان کروں گا لیکن وہ کب اعلان کریں گے ظاہر ہے انہیں اعلان تو کرنا ہوگا یہ ایک بنیادی سوال ہے راشد صاحبہ انہیں انصداد دہشتگردی کی عدالت نے رہا کر دیا اور انصداد دہشتگردی کی عدالت سے رہائی جو تھی ان کی وہ بہت حیران کن تھی اور اس میں ان پر جو بھی الزامات تھے وہ ختم کر دیئے گئے اور ایسا ہی کل ہوا تھا جب پرویز علی صاحب کو ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا انٹیکرپشن کی عدالت میں اور اس عدالت نے کسی تفتیش کے بعد کسی تحقیقات کے بغیر انہیں بے گناہ قرار دے دیا تھا سو عدالتی نظام اب تک کنٹرول میں نہیں آ رہا اور عدالتیں نیچے سے اوپر تک مسلسل پی ٹی آئی کے حمایت میں چل رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہیں اس کے کارکنوں کو فائدہ دے رہی ہیں اب آگے چل کر پھر اس کا علاج یہ ڈھونڈا گیا کہ جنہیں عدالتیں ریلیف دیتی ہیں انہیں پھر آرمی ایک کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور آرمی ایک کے تحت گرفتاری کے بعد ان کے خلاف مقدمات ملیٹری کورٹس میں چلتے ہیں اور یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند روز سے جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا نو مئی کے واقعے کے بعد اس وقت سے ہم یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اور اس پہ ہمیں حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم یہ معاملات کچھ پہلی مرتبہ نہیں دیکھ رہے کچھ لوگوں کے لیے یہ معاملات یقیناً پہلی مرتبہ ہو رہے ہوں گے کچھ لوگ جن کی جو نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حیران کن باتیں ہوں گی لیکن ہم نے اس سے زیادہ برا وقت دیکھا اور ہم سے جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے اس سے بھی زیادہ برا وقت دیکھا ہم نے ایوب خان کے زمانے سے یہ سارا کھیل دیکھا اور بدترین دوخت دور دیکھا ہم نے جنرل زیاو لکھا اور پھر اس کے بعد پرویز مشرف کا زمانہ پرویز مشرف کا زمانہ قدل لینئنٹ تھا کہ اس میں اتنی بہت سی باتیں چیزیں نہیں تھیں لیکن اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی کارکنوں کو گرفتار اسی طرح کیا گیا تھا اسی طرح انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا اسی طرح ان کو نظر بند کیا گیا لمبی لمبی سزائیں کاٹی لوگوں نے لیکن لوگوں کی یاد داشت کمزور ہوتی ہے لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ کل کیا ہوا تھا اور انہیں آج یاد رہ جاتا ہے کہ آج کا زمانہ کیسا ہے اور آج کے زمانے میں کس قسم کے مسائل ہیں اور کیسے ان مسائل کو حل کیا جا رہے ہیں عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے عوام کے لیے مسئلہ بجلی کے بلوں بل ہیں پیٹرول ہے اگرچہ ان کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ڈالر کی پرواز میں کچھ کمی آئی ہے سونا سستہ ہوا ہے اور بہت سی چیزوں میں سنا ہے ریلیف ملنے والا ہے لیکن اس کے باوجود سیاسی عمل جو ہے سیاسی کارکن جو ہیں ان کے معاملات جو ہیں ان میں ابھی تک ہمیں بہتری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی سو ہم یہ سارا کچھ جب دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاملات کب تک اس طرح چلتے رہیں گے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کس طرح بزدار صاحب جو ہیں وہ کوئٹہ پہنچے کل جب انہوں نے کوئٹہ پہنچ کر پریس کانفرنس کی تھی دو روز قبل تو اسی وقت سب کو حیرت ہوئی تھی کہ بزدار صاحب کس طرح کوئٹہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور اب جب چیزیں آئی ہیں تو ان کی کوئٹہ پہنچنے میں بہت سا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو زیرو زیرو سیون والے معاملات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح خاموشی کے ساتھ وہاں پہنچے اور کس طرح انہوں نے وہاں جا کر کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی اور وہ اکبی دروازے سے وہاں پہنچے کوئٹہ میں کسی صحافی کو پتہ نہیں چل سکا اس وقت یہ بڑی حیران کن بات ہے بی بی سی نے اس کو ریپورٹ کیا ہے کہ جب عثمان بزدار صاحب کوئٹہ پریس کلا پہنچے ایک تو وہ اکبی دروازے سے آئے اکبی دروازے سے آ کر انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو ان کی سیکریسی کا یہ عالم تھا کہ وہاں جو نوٹس بورڈ لگایا گیا تھا پریس کانفرنس کا اس میں یہ نہیں لکھا تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے اس پر لکھا ہوا تھا قبائلی رہنوان پریس کانفرنس سے خطاب کریں گے سو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون سے قبائلی رہنوانے پریس کانفرنس کرنی ہے سو بزدار صاحب وہاں پہنچے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہ جب پریس کانفرنس کر کے جا چکے تھے تو اس کے بعد پریس کلب میں موجود صحافیوں کا معلوم ہوا کہ عثمان بزدار صاحب یہاں سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ریپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی وہ جس گاڑی میں آئے اس کے ساتھ مسلح محافظ بھی تھے اور وہ وہاں سے پریس کانفرنس کرنے کے بعد بخیر و آفیت نکلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن ایک چیز جو اب تک ریپورٹ نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ انہیں وہاں آصف غفور صاحب نے فیسلیٹیٹ کیا جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹا کے طور پر فرائز انجام دے رہے ہیں اور ان کا تعلق اسی گروپ کے ساتھ ہے جسے فیض حمید صاحب اور ہم جنرل کمر جاوید باجوہ کا جو نیکسس تھا جس نے پاکستان میں ایک ایسا کھیل کھیلا جس کے نتیجے میں پاکستان میں اداروں میں بھی استحقام نہ رہا اور جس کے نتیجے میں ادارے ڈیوائیڈ ہو گئے سو جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ کوئٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں کور کمانڈر کوئٹا کی حیثیت سے وہ فرائز انجام دے رہے ہیں اور ان کے کور کمانڈر کوئٹا کی حیثیت سے فرائز کی انجام دہی کے دوران یہ واقعہ رونما ہوا اور اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد پھر لوگوں کو حیرت بھی ہوئی اور اس کے بعد اب اس سارے پروسس میں تحقیقات کا عمل شروع ہو چکا ہے اور تحقیقات کا عمل اس طرح شروع ہو چکا ہے کہ دیکھنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو یہ کام کیا ہے وہ پہلے بھی ان کے بارے میں یہ ہم سننے میں آ رہا تھا کہ ان کے بارے میں تحقیقات جاری ہے کیونکہ جس طرح ہم نے مختلف عدو پر فائز جرنیلوں کو نو مئی کے واقعے کے بعد ہم نے احتساب کی عمل سے گزرتے دیکھا ہے تو جنرل آصف غفور صاحب جو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف اور پانامہ کیس میں اور اس سارے میں انہوں نے جس انداز میں اپنا رول پلے کیا تھا اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ان کے خلاف اب اگلا لمحہ مرحلہ کیا آتا ہے اور ان کے خلاف کس انداز میں کاروائی کی جائے گی یہ آج کا سوال ہے اور یہی وہ کہانی ہے جو ہم جس میں ہم نے عثمان بزدار کو بہت کامیابی کے ساتھ کوئٹا پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے دیکھا کہ اس انداز میں کہ وہ گرفتاری سے بھی بچ گئے اور انہوں نے فوری طور پر چند منٹ کی پریس کانفرنس میں اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کا بھی اعلان کر دیا ناظرین اکرام گردو پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ